بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا آج کے ویلوگ میں آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک چھوٹی سی دعوت کے لیے آپ ایک دن پہلے سے کیا تیاری کر سکتے ہیں اور سیمڈے پہ کیا تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ نے اکیلے سب کچھ منیج کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ٹیبل پہ چار چیزیں پڑی ہیں یہی تھی تو آپ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اور کیا کیا تھا اور کیسے بنایا ہم نے تو چلے آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کر دیں تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں میٹھا جو ہے کوئی بھی آپ نے جو بنانا ہو وہ آپ کوشش کریں کہ دعوت سے ایک دن پہلے بنا لیں اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں گاجروں کو میں نے قدو کش کر لیا ہے ہم بنا رہے ہیں گاجر اور بریڈ کا حلوہ یہ ایک میری اپنی بنائی ہوئی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں ہم دوسری طرف کرمز جو ہیں وہ ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پھر ہم علوے کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو ایک طرف کرمز کو فرائے کر لیا کرمز کو فرائے کرنے کے بعد نکال لیا اب گاجروں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گلے کیلئے رکھ دیں گے تک گاجریں جو ہیں وہ گلتی ہیں تو گاجروں کے سر پہ کھڑے ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تب تک میرے خیال سے ہم کیوں نہ ٹکے جو ہیں ان کو مسالہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹکے پی صاف کر کے اچھی طرح سے میں نے دھو لی ہے اب یہ دی لیا ہے دی میں سارے اپنے ہم چٹ پٹے مسالے ڈالیں گے ان کو مکس کریں گے اور ان تکوں کے اوپر ہم چھڑک دیں گے تکوں پہ جدھر کٹ ہیں ادھر ہم نے صحیح ان کے زخموں پہ نمک لگانا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات تو اب پھر وہی بات اگر آپ کو فل ریسپی چاہیے تو وہ آپ میرے چینل پہ آکے لیں گے کیونکہ اب میں ادھر فل ریسپی اگر شیئر کرنے بیٹھوں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ گھنٹے کی ہو جائے گی اور گھنٹے کے لئے کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ وہ میری ویڈیو دیکھے گا تو اس لئے میں اس ویڈیو میں ریسپی شیئر نہیں کروں گی وہ آپ کو چینل پہ ملے گی یہ دیکھیں جی تکوں پہ ہم رگڑ رگڑ کے مسالہ لگا رہے ہیں اور کوئی اتنے یہ مزے کے تکے بنے تھے نا کھٹے چٹ پٹے تو میں کہتی ہوں وا جی وا سواد آ گیا جی تو یہ لیں جی تکے جو ہیں مسالہ ان کو لگ گیا ہے تو اب ان کو کور کر کے تو رکھ دیں گے اتنے دیر میں گاجروں کو بھی دیکھ لیں یہ نہ ہو گاجریں جل جائیں اور میں آپ سے باتوں میں لگ رہوں تو یہ دیکھیں جی گاجروں کا پانی بھی ڈرائ ہو گیا ہے اب ان کو تھوڑی دیر بھون لیں گے تو یہ دیکھیں جی گاجروں کو جب تک فل ڈرائ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کیوں نہ ساتھ ساتھ چٹنی بنا لیں چٹنی کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ بلینڈر میں میں ڈال دوں گی تو ادھر تین چار طریقوں سے لوگ چٹنی بناتے ہیں لیکن میں بلکل اپنے دیسی سٹائل سے ہی چٹنی بناتی ہوں چٹنی کو بلینڈ کر کے رکھ لیں گے اور یوگرٹ جو ہے وہ اس میں امکالی شامل کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی تو واپس آتے ہیں اپنی ہلوے کی طرف اس میں باقی کے الوازمات شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو یہ دیکھیں جی زبردست تھا الواز ریڈی ہو گیا ہے اس کی فل ریسپی جو ہے وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی بڑا ہی نیا سا اس کا ٹیسٹ ویلکم بیک جی نیکسٹ ڈے صبح نو بجے ساتھ ساتھ میں نے اپنے لئے چائے رکھی ساتھ کے میں نے سالن بنانے کے لئے پیاز اور لسن وغیرہ ڈالا تو سالن میں ہمارے ہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے آلو مٹر اور چکن کا شوربے والا سالن تو سالن والے دیکھچے کو دوسرے چولے پر میں نے شفٹ کیا میں نے چاولوں والے دیکھچے کو دوسرے چولے پر شفٹ کر دیا اور سالن جس میں بنانا تھا وہ کیونکہ پیاز اور لسن گولڈن ہو گیا تھا تو اس کو اس چولے پر لے آنگی اور دوسرے چولے پر جو ہے وہ بلکل سلو آنچ پر پیاز جو ہے اس کو براؤن کر رہی ہوں پلاو کے لئے تو یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے اس کو ہم ریڈی کر رہے ہیں اس کی بھی فل ریسپی تو آپ کو چینل پر ملے گی اور آپ یہ دیکھیں مسالے کو گلنے کے لئے رکھ دیا پھر میں نے اس کو اس چولے پر شفٹ کر دیا آپ یقین کریں میں نے ان کی اتنی شفٹنگ کی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ دیکھچے دونوں پرشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ایک کوری کیا کرنی پیس آنا تو خیر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی دونوں الگ الگ چولے پر رہ کے بھی تو آپ کر سکتی تھی تو آپ بھی بہت سے آنے ہیں تو میں بھی آپ سے کوئی کم تھوڑے ہوں اصل میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور وہ اس طرح نہیں بن سکتی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر اس کے لئے تو سٹینڈ ایک جگہ پہ میں نے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں جی آپ نے باتوں میں مجھے لگایا اور ادھر پلاو کا مسالہ تیار ہو گیا آپ پتہ نہیں کیا کیا ڈال گیا اس میں آپ ویڈیو میں دیکھ لینا وہ میری امی کہتی ہوتی تھی نا اکثر کہ باتیں تو موں سے کر رہے ہو تو ہاتھ تو چلاونا ساتھ ساتھ باتیں ہاتھوں سے تو نہیں کر رہے تو ہم جو ہے اب ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی چلا رہے اور ساتھ ساتھ اپنا موں بھی چلا رہے آپ سے باتیں بھی کر رہے تو یہ دیکھیں جی باتوں باتوں میں ہمارے پلاو کا مسالہ کافی حد تک ریڈی ہو گیا اب پھر ان کی شفٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے تو سالن والے کو ہم نے ادھر کر لیا دوسرے کو ادھر کر لیا تو یہ دیکھیں جی مسالہ تیار ہو رہا ہے اب اس میں مسالہ جات جائیں گے اور اپنا آپ کتنا شیف شیف سا لگتا ہے دو تین کھانے آپ ایک ساتھ پکا رہے ہو ایسے لگتا ہے پوری دنیا میں آپ سے مہر کوئی ہے ہی نہیں چاہے کوئی دوسرا آپ کو ککھ نہ سمجھے وہ اس کی نظر میں آپ سے بے وکوف بندہ ہی دنیا میں نہ ہو لیکن آپ خود تو اپنے ماسٹر ہیں تو اپنے آپ کو خود ویلیو دینا سیکھیں اپنے آپ کی خود عزت کریں تب دوسرے کریں گے تو ویسے میں بہت سیانی سیانی باتیں نہیں کر رہی آج کل تو اللہ خیر نظرے بات سے بچائے مجھے تو چلیں جی دیکھیں خیر یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا میمور لائٹ ہو جائے تھوڑی سی میں بھی خوش ہو لوں کیونکہ ہر ایک اس دنیا میں پریشان ہے پریشانیوں سے بھرے ہوئے لوگ دکھ بہت زیادہ ہیں تو اگر میری باتوں سے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی کوکنگ بھی ہمیں بہت پسند ہے لیکن جو کوکنگ کے دوران آپ کی ہلکی پھلکی گفشپ ہوتی ہم اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسی گفشپ کی جائے کہ آپ ساتھ کھانا پکانا بھی سیکھیں اور ساتھ آپ کے چیروں پر مسکراہت بھی آگیا تو یہ دیکھیں جی جلے پہ پانی ڈال دیا ہم نے جلے پہ نہیں بھنے پہ بھنے پہ پانی ڈال دیا ہم نے سالن ریڈی ہو گیا ہے پلاو کا مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی گرم مسالے کا لگا تڑکا اور دیکھچے کا ڈھکن ہو گیا اب میں نے سوچا کہ چٹ پٹا تو اور میں نے تکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا تو کیوں نہ چنا چاٹ بنائی جائے اور چنا چاٹ بھی کون سی ایملی کی چٹنی والی تو آپ دیکھیں ریسپی پوری جو ہے وہ تو میں چینل پہ دوں گی میں بھی بڑی ہوشیار ہوں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں سب کچھ مل جائے اور پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہو جائیں تو جی یہ دیکھیں ہماری چنا چاٹ تیار ہو رہی ہے اور بڑی ہی مزیدار تھی چٹ پٹی کھٹی میں تھی میں کہتی ہوں بھئی واہ تو چنا چاٹ جو ہے اس میں کی مکسنگ کر لی ہم نے اور اس کو ٹرے میں کور کر کے تو فریج میں رکھ دوں گی میں کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو ابھی اس میں یوگرٹ اور باقی جو چٹیاں وغیرہ ہیں وہ شامل نہیں کریں گے اب جی حکام آتا ہے صفائی کا تو یہ چولہ وغیرہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے یہ یوکے ہے ادھر آپ کو کوئی ہیلپر نہیں ملتا یہ پاکستان تو نہیں یا جیدر آپ کو گنگ کر کے نکل جائیں اور پیچھے آپ کے کام والیاں آپ کے کام کر دیں ادھر سارا کچھ ہودی مرنا کھپنا پڑتا ہے جی چولے کو صاف رکھنے کی ایک ٹپ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب بھی کھانا پکائیں آپ اسی ٹائم اس کو صاف کر دیں تو کبھی بھی اس پہ داغ نہیں جمیں گے اور آپ کا چولہ خراب نہیں ہوگا تو اب یہ دیکھیں جی برتن میں دھو رہی ہو اور میری سپیڈے ذرا آپ چیک کریں کسی ٹائم کوئی ٹائم ایسا تھا کہ مجھے برتن دھوتے موت پڑ جاتی تھی اور اب تو برتن دھوتے دھوتے میں کہتے ہوں میں برتن دھونے کی ایکسپارٹ ہو گئی ہوں برتن دھونے پہ میں لیکچر دے سکتی ہوں میں کلاسیں دے سکتی ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ ابھی میری باتیں سن رہے ہیں اور دور دیکھیں میں نے ٹکرا برتروں کا دھو دیا ہے تو واہ جی واہ میں کہتی ہوں کیا بات ہے میری تو اب جی بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی اب یہ جو سنک ہے اس کو بھی آپ نے صاف رکھنا ہے ویسے ہم بے شک اپنے تعریفیں بڑی خود کریں یہ جو ادھر سپری ملتے ہیں نا ان کے بھی بڑے کمال ہیں یہ دیکھیں جی سپری مارا تارے ماری اور پانی ڈالا تو واہ جی واہ سنگھ کے لشکارے چیک کریں اب یہ ٹاکی جو میرے ہاتھ میں سارا دن رہتی ہے بیچاری یہ بھی میرا مو دیکھ رہی تھی بھئی سارے چیزوں کو دھو دیا ہے تو میں کوئی مت رہی ہوں میں آ جا کوئی بھی میں رگڑا لا دیں تو جی اسی دن شام چھ بجے یہ دیکھیں جی یہ الیکٹرک پیزا پین ہے گورو نے تو یہ بنایا تھا کہ جی پیزا بنانے کے لیے لیکن میں کہتی ہوں کیا بات ہے ہم پاکستانیوں کی تو ہم جو ہے کوئی جیسے ٹیلی کوم انجینئر ہیں نا تو ہم اس سے ہو سکتا ہے تندور پہ روٹیاں لگوا لیں وہ حساب کیا ہم نے اس پیزا پین کے ساتھ اس میں اتنے تکے بنائے اتنے کباب بنائے اتنے ہم نے سیخ کباب بنائے اتنے شامی کباب بنائے اس پیزے پین کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ بھئی میرا کام کیا تھا اور میں کار کہہ رہا ہوں تو خیر جی جس کسی نے بھی یہ جگار لگایا نا کہ اس پیزے پین میں تکے بننے چاہیے میں کہتی ہوں کہ کیا وہ ماسٹر بندہ تھا اللہ خوش رکھے اس کو اس نے ہم عورتوں کا کام آسان کر دیا خیر عورت تو نہیں لڑکیوں کا تو جب تک تکے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں ان کو میں نے سلو پہ لگا کے رکھ دیا تھا کیونکہ کافی ٹائم تھا بھی میرے پاس تب تک میں نے سوچا کیوں نہ سلاد اور رائتہ ریڈی کر لیا جائے تو سلاد میں نے اس طرح سے سلاد ریڈی کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ چاہٹ کو بھی اسیمبل کر لیتے ہیں چاہٹ کا بھی میں نے پردہ ہٹایا ہی تھا کہ مجھے یاد آگی کہ میں نے چاول تو میں نے بھی گوئی نہیں تو بھاگ کے میں گئی فوراں سے چاول میں نے بھی گوئے ہیں ساتھ میں نے تکوں کو ایک نظر ماری تکے جو ہیں دم آدم وہ پک رہے ہیں جو شک روش میں آنچ ان کی جو ہے وہ بلکل سلو ہے دیکھیں جی تکے تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ کور کر کے رکھ دیں گے اب چاولوں کی طرف آ جاتے ہیں جو مسالہ صبح تیار کیا تھا اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی شامل کر دیں گے تو چلیں جی اب چاول شامل کریں گے فٹا فٹ سے پلاو کو دم دے دیں گے تو یہ گیا جی چاولوں پہ زردے کا رنگ اور چاولوں کو ہم نے رکھ دیا دم پہ اب جی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے چاٹ رکھا تھا اس کی اسیمبلنگ کرنی تھی اب اس کے لئے فٹا فٹ سے دیں پھینڈ لیں گے اس میں نمک شامل کیا تو یہ دیکھیں جی چاٹ کی سیرہ بندی ہو رہی ہے اس کو ہار ڈالے جا رہے ہیں سلامیاں دی جا رہی ہیں اور بات جی ابھی آپ کو ہم لڑے کی فائنل شکل یعنی دولے کی فائنل شکل دکھاتے ہیں تو جی دولہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب کیا کر رہے ہیں ابھی مجھے خود نہیں یاد میں دیکھتی ہو ویڈیو میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اب کر رہے ہیں جی رائتہ بنا رہے ہیں تو پس نمک اور پساوہ گرم سالہ ڈال کے یہ رائتہ بنا لیا ہے یہ بلکل سیور فوڈ کے جیسے اس کا ٹیسٹ ہے اس رائتے کا اور یہ دیکھیں جی شفیق احمد نے کھانا کھول دیا یعنی کہ ہم نے چاولوں کا دم جو تھا وہ کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں ایک ایک چاول ہے آپ گن کے بتا سکتے ہیں مجھے تو یہ دیکھا آپ نے کیسے جھٹ پٹ سے ہم نے اپنا کھانا ریڈی کر لیا ٹائم پہ سب کچھ تیار تھا کچھ چیزیں ابھی ٹیبل پہ ہیں کچھ ابھی کچن میں پڑی ہیں لیکن آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے تو آپ کے گھر بھی اگر کوئی میمان آ جائے تو میری پیاری بہنوں مو بنانے کی ضرورت نہیں ہے خوشی سے آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ ان کے آگے پیش کر دیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ